السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں حکیم حافظ بلال احمد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے صحت دے تندرختی دے ناظرین آج جو میں نسخہ آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں میں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کی اور تین سال کے صبر کے بعد مجھے یہ نسخہ ملا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے کچھ شاگرد حافظ بات کے علاقے میں رہتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے علاقے میں ایک وہ ڈھیرے کے پاس ایک نسخہ ہے جو وہ کسی کو بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دیتا ہے ہم نے اس وڈھیرے سے کئی بار رابطہ کیا اس کے پاس بھی گئے لیکن وہ ہمیں نسخہ دینے پر آمادہ نہیں ہے انہوں حکمہ نے مجھے ان کا نمبر بھی دیا اور اڈریس بھی بتا دیا نام بھی بتا دیا میں وقت نکال کر حافظ بات گیا اور اس وڈھیرے سے رابطہ کیا جب میں اس کے ڈھیرے پہ پہنچا تو اس نے میری بہت زیادہ خدمت کی بہت اچھا کھانا کھلایا لیکن جب میں نے نسخے کا تقاضہ کیا تو انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب آپ اتنی دوسرے آئے ہیں میں آپ کو نسخہ ضرور دوں گا میں پھر واپس آ گیا اسی طرح تین سال آنا جانا لگا رہا لیکن اس نے نسخہ نہ دیا تین سال کے بعد ایک دن اس کا فون آیا کہ حکیم صاحب آپ جب چاہے آ جائے میں آپ کو نسخہ دینے کے لیے تیار ہوں میں جب ان کے ڈھیرے پر پہنچا تو انہوں نے میری بہت زیادہ خدمت کی پہلے کی طرح چائے پانی اور کھانا کھلایا بعد میں انہوں نے مجھے یہ نسخہ تا کیا اور اپنا واقعہ بھی سنایا اس وڈیرے نے بتایا کہ میری شادی کو پانچ سال ہو گئے تھے میں دردر کی ڈھکریں کھا رہا تھا جب حکمہ کے پاس جاتا تھا تو وہ مجھے مغلنج کھلا دیتے تھے جب میں ڈاکٹروں کے پاس جاتا تھا تو وہ گولیاں مجھے اور میری بیوی کو دے دیتے تھے لیکن ہمیں کسی سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا اسی طرح جب ہم کسی درویش پیر کے پاس جاتے تو وہ ہمیں کہتا کہ آپ کی بیوی پر بندش لگی ہوئی ہے اس وقت سے اولاد نہیں ہو رہی تو ہمیں مختلف طرح کے تعویز گنڈے دے دیتے جسے ہم پانچ سال استعمال کرتے رہے لیکن ہمیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ ہوا آخر ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ دوبارہ کسی کے پاس رہی جائیں گے بلکہ اللہ سے مانگیں گے اور اللہ ہی ہمیں عطا کرے گا پھر ہم نے مستقل استغفار پڑھنا شروع کر دیا قرآن کی تلاوہ شروع کر دی اور صدقہ و خیرات کسرت سے شروع کر دیا سات سال کے بعد جب ہماری شادی کو سات سال ہو گئے تو ایک سنیاسی ہمارے ڈیرے پہ آیا اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک رات رہنا چاہتا ہوں پہلے بھی مہمان آتے جاتے رہتے تھے ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ رہے ہیں ہم نے اپنی طاقت کے مطابق جو بھی پکا ہوا تھا اسے کھلایا اس نے ہمیں بہت سی دعائیں دی ان میں یہ بھی ایک دعا تھی کہ اللہ آپ کی اولاد میں برکت دے آپ کی اولاد کو ریک بلائے لیکن میں نے اسے کہا کہ میرے تو اولاد ہی نہیں ہیں تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ شہر چلے میں آپ کا علاج کرتا ہوں پھر وہ مجھے شہر لے کر گیا اور یہ ساری چیزیں وہاں سے لے کر آیا اور ہفتہ میرے دیرے پر رہا اور یہ ساری چیزیں میرے ہاتھوں سے اس نے تیار کروائی پھر میں نے ایک ماہ یہ نسکہ استعمال کیا تو سنیاسی نے مجھے کہا تھا کہ ایک ماہ نسکہ استعمال کرنے کے بعد بیوی کے پاس جانا تو اللہ تبارک و تعالی نے میری بیوی کو امید سے کر دیا یعنی انہیں حمل ہو گیا یہ نسکہ میں ہر سال ایک مرتبہ کھاتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی نے اس نسکہ کی برکت سے مجھے دس بیٹے اطاع فرمائے میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو یہ نسکہ کھلایا ہے جن کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئی تھی بیٹا نہیں تھا ان کو اللہ نے بیٹا اطاع کر دیا اور جن کے ہاں بلکل اولاد نہیں تھی میں نے ان مردوں کو بھی یہ نسکہ کھلایا اللہ نے انہیں بھی صاحب اولاد کر دیا آج وہی نسکہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں اس نسکے کے بہت زیادہ فائدے ہیں یہ نسکہ کل بیس اجزاء پر مشتمل ہے اس میں مسلی سفید ہے چھے ماشے مسلی سیاہ ہے چھے ماشے موچرس ہے اس میں چھے ماشے تخمہ اٹنگن ہے چھے ماشے دارچنی ہے چھے ماشے بہمن سفید چھے ماشے بہمن سرخ چھے ماشے بیج بند چھے ماشے تخمہ پیاز چھے ماشے تخمہ بانگ چھے ماشے تالم خانہ ایک تولہ سالہ مصری تین تولہ سالہ پنجا تین تولہ زیرا سفید اس میں ایک تولہ مروارید چھے ماشے کشتہ برجان جو غلاب اور مکھن میں تیار کیا گیا ہو وہ چھے ماشے کشتہ چاندی جو بھنگ میں تیار کیا گیا ہو وہ چھے ماشے مگز تخمہ قدو چھے ماشے اندر جوہ شیری چھے ماشے یہ کولب بیس اجزاء بنتے ہیں ان کو اچھی طرح پور چال لیں سفو بنا لیں باریک کر لیں اور بعد میں کشتہ جاہ شامل کر لیں یہ آپ نے پانچ گرام صبح اور پانچ گرام شام کھانا ہے گائے کے دودھ کے ساتھ انشاءاللہ اگر آپ یہ نسکہ ایک ماہ استعمال کر لیں اور بیوی سے علیدہ رہیں تو انشاءاللہ جب بھی آپ ملیں گے تو اللہ تعالی سے بڑی امید ہے کہ آپ بہت جلد خوشکبری مل جائے گی اور آپ کہ ہاں اللہ اولاد جیسی نعمت پیدا کرے گا اس کے ساتھ آپ نے جو پرہیز کرنا ہے وہ ٹوٹل کھٹی اشیا بند کر دینی ہے بادی چیزیں بند کر دینی ہے اور جو آپ نے غزائیں کھانی ہے وہ گاجر مولی شلگم قدو ٹینڈے بیل والی حلوہ قدو چھوٹے گوشت کا شوربہ چھوٹے پائے دال ماش دال موگ سفید چلے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ استغفار کریں قرار کی تلاوت کریں اور جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں اللہ تعالی آپ کو ضرور صحابہ اولاد کر دے گا مجھے اور میرے ساتھنا کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں اس رسکے کو ضرور بنائیں اللہ تعالی آپ کو صحابہ اولاد کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ